یہودیوں میں سے کچھ یہودی حضرتِ حزیفہ بن یمان اور حضرتِ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم کی خدمت میں حاضر ہوئے غزوہِ اہد کے بعد اور ان یہودیوں نے آ کر حضرتِ عمار سے اور حضرتِ حزیفہ سے یہ کہا یہ بتاؤ غزوہِ اہد میں ستر مسلمان شہید ہو گئے ہر مسلمان زخمی ہوا کتنی تم پر مسئیبت آئی اگر یہ دینِ اسلام سچا ہوتا تو تم پر یہ مسئیبت کیوں آتی تم اس کا جواب دو اور اب تم یہودی مذہب اختیار کر لو حضرتِ عمار اور حضرتِ حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ خیال فرمایا کہ یہ نادان لوگ ہیں یہ مسئیبت آنے کی حکمت کو کیا سمجھے یہ مسئیبت نہیں تھی بلکہ یہ تو آزمائش تھی یہ تو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لئے سبق تھا کہ کیسے بھی حالات آ جائیں مسلمان کبھی میدانِ جنگ سے نہ بھاگیں اور وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں یہ تو آزمائش تھی یہ تو امتحان تھا تو حضرتِ عمار اور حضرتِ حزیفہ نے دبیہ خیال کیا کہ یہودی اس بات کو نہیں سمجھ سکتے تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ یہودی مذہب میں وعدہ توڑنا کیسا ہے تو یہودیوں نے کہا بہت بری چیز ہے کوئی اہد کر کے توڑ دے ہمارے نزدیک وہ جہنمی ہے وہ تو بہت برا ہے تو عریت میں یہ بات موجود ہے آپ نے فرمایا تو سن لو میں نے یہ اہد کیا ہے کہ جب تک میری زندگی باقی رہی میں حضور سے بے وفائی نہیں کروں گا اور اسی دینِ اسلام پر ہمیشہ رہوں گا اپنا سا مو لے کر روانہ ہو گئے یہودی اور یہ جواب سن کر یہودی لا جواب ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرتِ حضیفہ حضرتِ عمار پہنچے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا جواب دیا یہ جواب اللہ کو بہت پسند آیا کتنا پیارا جواب ہے کہ میں نے یہ اہد کیا ہے کہ کبھی بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کروں گا اور اسی دینِ اسلام پر ہمیشہ ثابت خدم رہوں گا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ بہت سے کتابی چاہتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ كُفَّارًا کہ ایمان لانے کے بعد بھی تمہیں کاش و کافر بنا دیں وہ یہ چاہتے ہیں تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارے خیر خواہ ہیں حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِنْ یہ اپنے جی میں تم سے حسد رکھتے ہیں یہ جلتے ہیں تم سے مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقْ بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا پھر بھی حسد رکھتے ہیں اور اسلام سے روکتے ہیں فَاعْفُو پس تم درگزر کرو وَصْفَحُو اور چھوڑ دو حَتَّى يَأْئِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور پھر جہاد کا حکم آیا غزوہِ خیبر ہے غزوہِ بنی قُرِزہ ہے غزوہِ بنی ندیر ہے یہ غزوے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی